کون سے نبی نے پوری زندگی اپنا گھر تعمیر نہیں کیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب حضرت سالح علیہ السلام نے پوری زندگی اپنا گھر تعمیر نہیں کیا تھا سوال نمبر دو کن صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. مکی صورتوں کو ب. مدنی صورتوں کو c. ہا میم والی صورتوں کو d. تینوں نہیں آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. ہا میم والی صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے سوال نمبر تین اللہ تبرک و تعالیٰ نے علم نظوم سب سے پہلے کس کو عطا فرمایا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت آدم علیہ السلام ب. حضرت صالح علیہ السلام س. حضرت عدریس علیہ السلام د. حضرت یاقوب علیہ السلام آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. اللہ تبرک و تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نظوم حضرت عدریس علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا سوال نمبر چار دنیا میں سب سے پہلے کونسا فل کھایا گیا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. شریفہ ب. انار س. خجور د. شیب آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. دنیا میں سب سے پہلے فلو میں خجور کھائی گئی تھی سوال نمبر پانچ حسد گناہ سب سے پہلے کس سے ہوا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. کابیل سے ب. حابیل سے س. ابلیس سے د. تینوں نہیں آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. حسد گناہ سب سے پہلے فلو میں خجور کھائی گئی تھی ابلیس سے ہوا تھا؟ سوال نمبر چھے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. سعودی عرب ب. انڈونیشیا س. پاکستان د. ایراک آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ایراک میں موجود ہے سوال نمبر سات ایمان کی کتنی ساکھیں ہیں؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. چالیس ب. س. 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 بہتر د. اس. س. آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب. ایمان کی ساٹھ ساکھیں ہیں سوال نمبر آٹھ ا. صحابے کہف کتنے سالوں تک لگاتار سوتے رہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. تین سو سال ب. چار سو سال c. پانسو سال d. سات سو سال آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. اصحابے کہف تین سو سالوں تک لگاتار سوتے رہے سوال نمبر نو قیامت کے دن لوگوں کو کتنی مرتبہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا آپ کے اپسن ہیں یہ ا. ایک مرتبہ ب. دو مرتبہ c. تین مرتبہ d. چار مرتبہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے c. قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے دربار میں تین مرتبہ پیش کیا جائے گا سوال نمبر دس اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے چار مو ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ a. برک b. شمد c. مشرائل d. تینوں نہیں آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے a. جس فرشتے کے چار مو ہیں اس کا نام برک ہے سوال نمبر گیارہ آسمان کے کعب شریف کا کیا نام ہے آپ کے اپسن ہے یہ a. بیت الحم b. بیت المامور c. بیت المقدس d. بیت اللہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے b. آسمان کے کعب شریف کا نام بیت المامور ہے سوال نمبر بارہ پتھروں کی بارش کس قوم پر ہوئی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ a. کومے لوت b. کومے سمود c. کومے آد d. کومے بنی کتورہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے a. پتھروں کی بارش کومے لوت پر ہوئی تھی سوال نمبر تہرہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا اس وقت قابیل کتنے سال کا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ a. سترہ سال کا b. بیس سال کا c. پچیس سال کا d. تیس سال کا آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے c. قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا قابیل کو قتل کیا تھا اس وقت قابیل کی عمر پچیس سال تھی سوال نمبر چودہ ہر جنتی کو کتنے خادم ملیں گے آپ کے اپسن ہیں یہ a. چالیس ہزار b. پچاس ہزار c. ستر ہزار d. اسی ہزار آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے d. ہر جنتی کو 80 ہزار خادم ملیں گے سوال نمبر پندرہ جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے یا سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے اور کفر شرک ہے اور شرک کا انجام جہنم ہے پیٹ میں دائمی درد رہنا پشاب پشاب کرتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا یا رات کو بار بار پشاب آنا عزیز دوستو یہ پلائے کے جادو کی سب سے بڑی علامت ہے یعنی کہ آپ نے اتنا پانی نہ پیا ہو لیکن بار 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 آپ کو واش روم آ رہا ہو یعنی کہ آپ نے ابھی پشاب کیا تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہونا شروع ہو کہ پشاب کے قطرے نکلنے والے ہیں پشاب نکلنے والا ہے پشاب پھر سے آنا شروع ہو چکا ہے تو عزیز دوستو آدھے گھنٹے پا گھنٹے پا دوبارہ واش روم میں جانا پڑے یعنی کہ پشاب کا بار بار آنا کالے جادو کی پلائے گے کالے جادو کی سب سے بڑی علامت اور نشانی ہے اس کے علاوہ پیٹ میں دائمی درد رہنا ایسی ڈیٹی گیس کی پرابلم رہنا میڈیسن یا میڈیکل ٹریٹمنٹ بلکل کلیر ہونا یا میڈیکل ٹریٹمنٹ چل بھی رہا ہو میڈیسن چل رہی ہوں ان کے استعمال کے باوجود بھی آپ دوبارہ شفایاب نہ ہو سکنا یہ ڈاکٹر کے نظر میں میڈیکل ٹیسٹ کے نظر میں آپ بلکل شفایاب ہو تو عزیز دوستو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے جادو کا پلائے گے جادو کا اثر موجود ہے یہ جادو آپ کو کسی چیز کے ذریعے پلائے گیا ہے پانی ہو سکتا ہے جوس ہو سکتا ہے اور یہ جادو کسی ایک انسان کو پلائے نہیں جاتا یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام افراد ایک محفل میں بیٹھے ہوں تمام لوگ چائے پیئے جوس پیئے پانی پیئے لیکن جادو کا اثر صرف اسی انسان پہ ہوگا جس کے لئے جادو کیا گیا ہے عزیز دوستو اس کا علاج کیسے کیا جائے تو سب سے پہلے آپ نے آبِ زمزم لینا ہے اب اس پہ اول و آخر تین تین مرتبہ درو شریف یا درودِ ابراہیمی یعنی کہ وہ درو جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں تین تین مرتبہ اور اکیس مرتبہ ٹوینٹی ون ٹائم سورہ فاتحہ اکیس مرتبہ ٹوینٹی ون ٹائم سورہ بکرا کے آخری تین آیات اکیس مرتبہ ٹوینٹی ون ٹائم سورہ اخلاص یعنی کہ کل ہو اللہ اکیس مرتبہ ٹوینٹی ون ٹائم سورہ فلق اور سورہ ناس آخر میں پھر سے تین مرتبہ درو دے ابراہیمی پڑھ لیں اور اس آبِ زمزم پہ دم کر دیں وہ پانی آپ ڈیلی نہار مو پینا شروع کریں جیسے جیسے آپ کو پشاب آتا رہے گا ویسے ویسے آپ کے اندر سے جادو نکلنا شروع ہو جائے گا ایک ہفتہ لگتار سات دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے آٹھوے دن آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ پہ کبھی کوئی جادو تھا ہی نہیں یاد رکھیں شفاہ دینے والی ذات صرف صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے